دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوگے فنل میرے چینل پر ہم نے کئی لائن اور ٹائگرز کی کہانیاں سنی ہے پر آج جو کہانی میں آپ لوگ کو سنانے جا رہا ہوں وہاں کسی لائن یا پھر ٹائگرز کی کہانی نہیں ہے بلکہ اس سے الگ ایک ایسی جانور کی کہانی ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں اور ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ زمین پر چلنے والا سب سے بڑا جانور ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں ہاتھی کا اور ہمارے بھارت میں سب سے زیادہ ہاتھی دکچن بھارت کے طویل نادو اور کرنا میں پائے جاتے ہیں اور انہیں ہاتھیوں میں ایک ہاتھی ایسا بھی تھا جس کے کہانی میں آج آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں اور اس کی کہانی سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کافی پریشان محسوس کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ انسان کس حد تک جا سکتے ہیں دوستو یہ کہانی ہے ایک اری کمبن نام کے ہاتھی کی ویل کہانی میں آکے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکر کا نہ مت بولیے گا دوستو اری کمبن بھارت کے کیرل کا ایک جنگلی نر بھار کی ہاتھی ہے اور یہ ہاتھی اری کمبن نردائی بھو مافیا کا شکار ہے جنہوں نے اپنے لالچ میں آ کر اسے نشانہ بنایا اور اس پر یہ عارف لگایا گیا کہ وہ منعر کے چنہ کلم علاقے میں گھروں اور دکانوں میں گھس کر ہمنا کرتا ہے اور وہاں چاول کی چوری کرتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس پر یہ عارف تھا کہ وہ انسانی علاقے میں گھس کر لوگوں کے گھروں کو توڑتا ہے اور ان کے گھروں میں جو چاول ہوتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے فورشٹ آفیسیلز اور اسثانی لوگ اس بات کی پوچھتی کرتے ہیں کہ عاری کومن نے کبھی کبھی چاول کے لیے راشن کے دکانوں اور گھروں پر حملہ ضرور کیا تھا لیکن اس نے کبھی کسی انسان یا پھر کسی جانور پر حملہ نہیں کیا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا دوستوں بتانا چاہوں گا کہ عاری کومن نام ملیالم شبد سے لیا گیا ہے جہاں عاری کا مطلب ہوتا ہے چاول اور کومن کا مطلب ہوتا ہے ٹسکر یعنی ہاتھی اور اسی سے ملکر بنا ہے عاری کومن شبد انمان ہے کہ عاری کومن کا جن سال 1980 کے دشک کے عد میں ہوا تھا شروعات میں اسے چنہ کومن کے نام سے جانا چاہتا تھا چنہ کا مطلب چھوٹا اور کومن کا مطلب ہاتھی یعنی چھوٹا ہاتھی کیرل سرکار نے پغمہ ہی لوگوں کو 301 کالونی میں ریہابلٹیٹ کیا جو اصل میں ہاتھیوں کا علاقہ تھا اس علاقے میں جنگلی ہاتھیوں کی لگاتار اپسٹدی کے قرن کئی لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا وکن پچھوٹا ہاتھیوں کے پاس پڑیوں سے چلے آ رہی آنوانشک یادیں ہوتی ہے اور اسی لئے جنگل میں ہاتھیوں کا جن اسی راستے سے چلتا ہے جو ان کی میموریز میں بسا ہوتا ہے انجانے میں اپنے راستے میں نئے ندمانوں یا بادھاؤں کو روندتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں ریزورٹ مافیا ان لوگوں کو زمین کا مالکانہ حق حاصل کرنے کے بدلے میں پندرہ لاکھ کی راشی کی پیشکس کر کے استطیقہ فائدہ اٹھایا انہوں نے ہاتھیوں کی پستطے کو اپنے گتی ویڈیو میں ایک بادھا کے روپے دیکھا کیونکہ ہاتھی چلتے سمیں اپنے راستے میں نئے ندمانوں کو روند دیتے ہیں پھر انہوں نے آدھی واسیوں اور باغران شرامیکوں کو اوزار کے روپے استعمال کر کے ہاتھیوں کے خلاف جھوٹی کہانیاں فیلانا شروع کر دیا اسطحانی اور شوشی میڈیا کے مادیم سے ایک امیان جلایا گیا اور اری کومبن ان کا پہلا لکشے بن گیا اری کومبن کو ایک ہتھیارے ہاتھی کے روپے چندت کیا گیا تھا اس کے بعد دھو مافیاؤں نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے کیس فائل کیا پڑا سچ تو یہ تھا کہ منشیوں نے اس کے گھر پر اتھی کرمن کر لیا پیڑوں کو نشٹ کر دیا اس کا بھوجہ جلالیا اس کے پراکرتک آوازوں کو ایٹوں اور سیمنٹ سے وشتھاپت کر دیا اور بعد بھی اس کے خلاف آروب بھی لگایا اویت اتھی کرمن اور منشی کی موجودگی کے علاوہ جس نے ہاتھیوں کو اڑکے نباس اسطحان سے باہر نکال دیا سرکار نے انیہ رنگل جلاشہ میں پریٹن گتی ویڈیاں شروع کی ملیالم میں انیہ رنگل کا ارتھ ہاتھی کی ڈلان ہے پانی اور بھوجن کی اکلبتہ کے قانون انیہ رنگل ہاتھیوں سہت جنگلی جانوروں کا گیندر تھا پریٹک نوکاؤں کے آواز سے جانور ڈر جاتے ہیں اور ہاتھیوں کے پاس بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ پورے چھتر پر اتی کرمن کر لیا گیا ہے اور ویجی سمپتیوں میں بدل دیا گیا ہے اور بان سے سرکچت بھی کر لیا گیا ہے اری کنبن بھوجن اور پانی کی تلاش میں مان رو بستیوں میں آتا ہے کیونکہ وہ بھوکہ ہے 29 اپریل 2013 کو عدالت کے آدش کے انصار کیلل ونی چیف ویواغ نے جن نے کنال سے اری کنبن کو ٹرائنگولائز کیا اور پرکڑ لیا اور پیلیا راشتے ادان میں شوڑ دیا حالانکہ نیا ایدیش نے اسپشت گیا کہ مکفی روپ سے مانوی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے پراکرتک گھاس کے میدانوں کو نیڑ گری کے جنگلوں میں مدنے کے پریڈام سورپ ہاتھیوں اور انیونے جیوہوں کے لیے بھوجن اور جل سروتوں کا ابھاو ہو گیا ہے حالانکہ اری کنبن کو کئی گولیوں سے بے خوش کر دیا گیا تھا لیکن اس نے ایک سو پچاس سرسیٹین اور چار کنب کی ہاتھیوں کا جم کر دروت کیا جنہوں نے اسے پکڑنے اور ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی وہ اپنے مات روپوں میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اری کنبن کے ساتھ انیاء اغرہا تھا ون دوستو آ کے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کنب کی کیا ہے کیونکہ تھوڑی در پہلے میں نے کہا تھا کہ اس مشن میں چار کنب کے ہاتھی شامل تھے اصل میں کنب کی ویسے ایلیفنٹس ہوتے ہیں جو کافی زیادہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا کام دوسری ہاتھیوں کو ٹریننگ دینا بھی ہوتا ہے اور بہت ہی خاص طرح کے ٹاسک کو پرفارم کرنا بھی ہوتا ہے جیسے کی کبھی کبار آدم فرباہ کا شکار کرنا یا روک ایلیفنٹ محابت کا بہت اچھی سے کنٹرول ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہاتھی آسانی سے کم کی بن سکتا ہے کم کی ہاتھی میں کچھ وشستائیں ہوتی ہیں جو انہیں دوسرے ہاتھیوں سے الگ بناتا ہے جیسے گمبید حالات میں اپنے ایموشنز پر کنٹرول کر کے اور اپنے گصے پر کابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھی کے ساتھ ویسے پیش آنا جیسے اس کا محابت چاہتا ہے دکشن بھارت میں زیادہ کم کی ہاتھیوں کا استعمال بیسے حالات میں کیا جاتا ہے جہاں گوئی روک الیفنٹ انسانی پلاکے میں آتک مچاتے ہیں اور انہیں انسانی آبادی والے علاقوں سے دور بھگانے کی ضرورت ہوتی ہے ویل آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ان کم کی ہاتھیوں کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے دراصل جنگل میں جھنٹ سے الگ کیے گئے ہاتھیوں کے بچے اور روک الیفنٹ جو آتک مچاتے ہیں ان کو کم کی ہاتھی بننے کیلئے وش میں کیا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے ایک ہاتھی کو کم کی بننے کیلئے تین سال کی کری ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے شروعات میں ٹرینکولائز کر کے بکڑے گئے جنگلے ہاتھی کو لکڑے کے باڑے میں رکھا جاتا ہے جہاں پہلے تو وہ باڑے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر دو محاوت کو ان کے دیکھرے کے لئے رکھا جاتا ہے جیسے ہی ہاتھی شانت پر لگتا ہے اس کی پرسکشن شروع کر دی جاتی ہے اسٹارٹنگ میں کچھ بنیادی آدیش دینے جاتے ہیں یعنی ہاتھی ان آدیشوں کو مان لیتا ہے تو اسے گننا یا گڑ کھلایا جاتا ہے جس سے محاوت کا ہاتھی کے ساتھ ایک بندھن بس جاتا ہے اس کے بعد ہاتھی کو باڑے سے باہر نکال کر ویڈرینی ڈاکٹر اور آفیسس کے سامنے ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے بعد ہاتھی کو انی ہاتھیوں کے ساتھ گھنی ملنے کی انومتی دی جاتی ہے اس سے ہاتھی کو جنگلی ہاتھی کو دیکھ کر بھیبیت ہونے سے بچنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے اگلے چینل میں ہاتھی کو محاوت کے ساتھ جنگل میں بھیجا جائے گا جہاں اس کے ایکٹیوٹیز اس کے آگے کے ٹریننگ کو ڈیسائٹ کریں گے پھر ٹریننگ کے آخرے چینل میں ہاتھی کو خود ہی جنگل میں بھیج دیا جاتا ہے ایک بار جب وہ لوٹ آتا ہے تب اسے ایک پشکشت کم کی ہاتھی گروپ میں سویکار کر لیا جاتا ہے دوستو ایسے ہی چار کم کی ہاتھی کو اری کومنگ کو پکڑنے کے لیے لائے گیا تھا اری کومنگ کی دورتشاہ افید خوبے اتھگرمنوں کی کٹھور واسطہ پر پرکاش ثابت کر دیا اور ادتہا اری کومنگ کو اپنی بھومی سے استانترت کر دیا گیا حالانکہ اری کومنگ کی کٹھن پرکشہ اور اسے بینہ کسی گلتی کے اپنی مٹی اور جھنٹ سے جبرن استانترت کیا گیا ان کے اپنی یوگدان میں کیرل کی چیتنہ کو جگایا اور کافی لوگ اری کومنگ ہاتھی کے فین ہو گئے دوستو اری کومنگ کی دخت کہانی دسمبر انیس سو چوراسی میں شروع ہوئی جب آدی واسیوں میں ایک ہاتھی کے بچے کی زور سے رونے کی آواز سنی اری کومنگ کو اپنی ماں کے نرجیو شریر کے پاس روتے پر پایا گیا وہ اپنے مرت ماں کو جگانے کی پریاس میں کئی دنوں تک وہی کھڑا رہا وہ اب بھی ہرستان اسی استان پر جاتا ہے جہاں اس کی ماں کی موت ہوئی تھی شاید ابھی بھی وہ اپنی ماں کی ندھل کا شوک منا رہا ہے دوہزار سترہ میں کیرال ورمی بھات نے چینڈا کنال میں اری کومنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس مشن کا نیت رتف بھارت میں چار پشو چکت تک سو ون کرمیوں اور دو کمکی کے ساتھ ارون جگریا نے کیا تھا اوپری انائی رنگل ون چھتر میں پہلا اری کومنگ مشن شروع کرنے سے پہلے ون کرمیوں نے کئی جنوں تک اری کومنگ برباری کی سے نظر رکھی پہلے دن دو ٹرائنکولیزر شوٹ دا گئے لیکن اری کومنگ پکڑ سے بچنے میں کامیاب رہا مشن کے دوسرے دن چینڈا کنال کے پاس سیمنٹ پالم سے سٹے ایک اسطان پر اری کومنگ پر چار ٹرائنکولیزر شوٹ کیے گئے حالانکہ یہ شوٹ اری کومنگ کو بے خوش کرنے میں وپل رہے جس سے مشن فیل ہو گیا فیل ہوا دوسرا اری کومنگ مشن جب مارچ دو ہزار تیس میں کئیرن سرکار دوارہ پر ستاویت دوسرے مشن کو شروع میں مبادوں کا سامنے کرنا پڑا جس میں ایروڑا کلم جیلیٹ کوڑا رات ہاتھی قیدر میں کن کی ہاتھیوں کو پکڑنے اور نینترت کرنے کے کئیرن اچھے نیالے میں یاچکہ دائر کی جس نے یاچکہ پر سنوائے کے بعد ویبہا کو اس قدم سے روک دیا معاملے کے جانچ کے لئے کوٹ نے ایک وشیس سگ سمیتی نے اکت کی سمیتی نے یہ سجھا ہو دیا کہ اری کومنگ کو پرمبکلم ٹائگرزم میں استانترد کر دیا جائے لیکن پرمبکلم اور آس پاس کے لوگوں نے اس فیصلے کا کافی ورودہ کیا ایسے میں نیالے نے یہ سجھا ہو دیا کہ اری کومنگ کو ایسے علاقے میں ٹرانسفر کیا جائے جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ریویل نہ کیا جائے اس کے بعد عدالت نے ون بھا کو ہاتھی کا پیچھا کرنے اور اسے اسے شانس کرنے اور پھر اس کی قطی ویڈیو پر میزر رکھنے کے لئے اس کے گلے میں ریڈیو کورنگ لگانے کا آدھش دیا سرکار نے بعد میں ایک بڑا ابھیان جلایا اور ہاتھی کو استاندرت کرنے کے لئے ویکل پک چھتروں کی تلاش شروع کر دی ارون زکاریہ ایک ون نیجیو پشوچگست مشن کے پرباری تھے پولیس سواستہ اور موٹر وہن بھاگوں کے ساتھ ساتھ بچاؤ سیواؤں کے ایک سو پچاس لوگوں نے مشن میں سہتہ کی ایک شاند اری کومنگ کو چار کم کی ہاتھیوں کا اپیو کر کے ایک ٹرک میں لے جائے گیا اور دو دیوسی آپریشن کے بعد انتیس اپنیل دوہزار تیس کو پیریا ٹائکر ریزرو بھیج دیا گیا اس آپریشن کے لئے کیرل سرکار نے اسی لاکھ روپے خرش کیے پچھلے چاند سانوں میں سرکار نے ہاتھیوں کو پکڑنے اور پرشکشن کے لئے تون کروڑ روپے دیئے حالانکہ ابھی بھی یور الیفن کانفلٹس میں کہیں جانے جاتی ہے اور ایسے حالات میں بیچارے جانبنوں کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹس نے الگ کر کے چھوٹے باڑے میں قید کر دیا جاتا ہے اس مشل کے بعد ہائی کوٹ نے کہا کہ تین سو ایک کالنی کی نیوازیوں کو استانترد کرنا اور ہاتھی گلیاروں کو کھولنا ایک پیتر سمادار ہوگا نشج دروپ سے تین سو ایک کالنی کی نیوازیوں کو استانترد کرنے اور اتھی کڑمیت ون بومے کو ہاتھیوں کے لیے گھاس کے میدان واپس بدلنے کے لاغت واسطوں میں کھرچ کی طلنا میں بہت کم ہو گئی صرف اسی لیے کہ وہاں انسان نہیں ہے بلکہ ایک بے زمان ہاتھ لی اس کا سمرچن کرنے بانا کوئی نہیں ہے ہم نے اس کے گھر پر حملہ کیا اور کئی شارٹس کے ساتھ اسے شاند کیا اور اسے اس کے گھر اور پیواز سے دور ایک اگیاد جنگل میں زمردستی استانترد کر دیا اس کا ویروپ چنہ کنال میں واپس لانے کی مانگ کو لے کر ویروت پردشن کیا پھر تیسری بار اری کمبن کے لیے ایک اور مشن کیا گیا جنگلی میں چھوڑے جانے کے بعد اری کمبن اپنے گھر اور پریوار کی تلاش میں ایک یاترہ پر نکل پڑا ہر دن وہ تیسے چالیس کلومیٹر تک چلتا تھا ایسا کرتے ہوئے وہ تمیل ناڈو کے میگ منائی پہنچ گیا حالانکہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ اپنے پریوار کے پاس واپس نہیں پہنچ سکتا اس لیے وہ واپس اسی دشاہ میں چننے لگا جہاں سے وہ آیا تھا اپنے راستے میں اس نے اور پرتیشد روپ سے خود کو کمبن شہر میں پریویش کرتے ہوئے پایا اری کمبن تب تک میڈیا سنسری بن چکا تھا اور لوگ اسے پہچان لگے تھے ایسے میں ایک یوٹیوبر نے اس کی گتی ویڈیو کو قیلز کرنے کیلئے ڈرون اڑایا ڈرون کی آواز سن کر اری کمبن گھمرا کر ادھر اتر بھاگنا لگا لوگ بھی گھمرا کر بھاگنا لگے اور ان میں سے ایک گم بھی روپ سے غائل ہو گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی اس سے تمیل ناڈو سرکار نے اسے پکڑ کر دوسرے جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا سینتیس دنوں کے بیتر اری کمبن کو پھر سے ٹرینکولائز شوٹ دیئے گئے اور پکڑ لیا گیا اسے چوبیس گھنٹے تک چلچلاتی دروپ پہ کھڑے بہ کر کلاکڑا وندن تھوڑائی ٹائگر ریزم لے جائے گیا اور راستے میں اسے کئی ٹرینکولائزر شوٹ دیئے گئے اری کمبن کو ایک ونی جیون ایمبولنس میں چلچلاتی دروپ میں کھڑے ہو کر تیم سو چھے کلومیٹر کی یادرہ کرنی پڑی اور پریوانی کے پرنام سورپ اس کے دھڑ میں گہرہ گھا ہو گیا اور پیر میں چھوٹ لگ گئی وندن تھوڑائی با کے اویارن میں چھوڑے جانے کے مہینوں بعد اس کی ایک پکچر وائرل ہوئی جس میں وقت کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کے ہڈیاں باہر نکل رہی تھی لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی اینیمل رائٹ ایکٹویسٹ نے اریکومبن کے بارے میں سرکار سے کئی سوال پوچھے پھر کچھ دنوں بعد سرکار نے یہ کہا کہ اریکومبن بنکل سوست ہے اور ٹھیک ہے اور اس کی ایک تصویر جارے کی اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے سچ کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے کمنٹیں مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ تھی اریکومبن کے کہن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اریکومبن کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح تھا اپنے رائے کمنٹ میں ساتھ ہے کیجئے تنگیو سوچ